بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین الطاہرین ہماری گفتگو کتاب المقاسب کے دوسرے حصے کتاب البی کے مباحث میں جاری ہے اور آج کے سرس کا انوان موجب اور قابل کی طرف سے مخاطب کی تائین کا مسئلہ اور اس کا حکم کہ جو گزشتہ دو درسوں سے ہم اس کو بیان کر رہے تھے اور اس سلسلے میں سب سے پہلے دو احتمال جو اس حوالے سے تھے انہیں بیان کیا گیا اور اس کے سلسلے میں جو تفصیلات تھیں جو شکہ انساری کا نکتہ نگاہ تھا اس سلسلے میں وہ گزشتہ درس کے اندر بیان ہوا اور وہاں پر یہ بات روشن ہوئی کہ آگا کے نکتے نگاہ سے تائین جو ہے وہ معتبر ہے اور اس میں ظاہر کلام کو دلیل بنایا گیا اگرچہ وہاں پر ایک فرق جو ہے بیان کیا گیا تھا خود بے اور اسی نکاح کے درمیان کے بے جو ہے اور ادھر سے جو نکاح ان کے درمیان کیا فرق ہے کہ وہاں پر یہ عرض کیا گیا کہ بے جو ہے وہاں پر مخاطب بطور عام مدنظر ہوتا ہے اس کے اندر اور دوسری جانب سے جو نکاح کا مسئلہ ہے وہاں پر مخاطب جو بطور خاص مدنظر ہوتا ہے تو ایک اور فرق بھی اس سلسلے میں بیان کیا گیا ہے آج کے اس درس کے اندر ہم بڑھتے ہیں اسی دوسرے کول کی طرف جو اس کے درمیان ایک فرق بیان ہوا ہے شیخ انساری اس فرق کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کو نقد فرماتے ہیں تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے جو اہم اناوین ہیں ان میں سے ایک انوان بے اور نکاح میں ایک دوسرے فرق کا کول کہ اس کول کو یہاں پر بیان کیا جائے گا اور اس کے بعد مذکورہ فرق پر شیخ انساری کا جو اشکال ہے اسے یہاں پر روشن کیا جائے گا کہ شیخ دو اشکال اساسی جو ہیں وہ اس نظریے پر بیان کرتے ہیں اسی طرح چلتے ہیں اپنے پہلے انوان کی طرف جس میں آغا اس دوسرے فرق کو بیان کرنے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَقَدْ يُقَالُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَيْ وَشِبْحِهِ وَبَيْنَ النِّكَاحِ فرماتے ہیں کہ بے اور اس کے مشابع جو اقود ہیں ان کے اور پھر نکاح کے درمیان جو فرق ہے کہ بے اور شبہ بے سے مراجع سے ہم نے گزشتہ درس کے اندر بھی ارز کیا تھا کہ بے اور اجارات کے درمیان مخاطب جو ہے وہ بے تو رہے عام لحاظ کیا گیا تھا تو اسی طرح بے اور اس کے مشابع جتنے بھی اس طرح کے اقود ہیں اور درس نکاح اور اس کے جو اخوات ہیں ان کے درمیان ایک اور فرق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے شیخ فرماتے ہیں وَقَدْ يُقَالُ یہ کہا جاتا ہے کہ اِنَّ الزَوْجَيْنَ فِي النِّكَاحِ قَلْ عَوَزَيْنِ کہ یعنی وہ جو زوجین ہیں عقد نکاح کے اندر یہ دروہ کے دو عوض کی مانند ہیں فی سائر العقود باقی جتنے اقود ہیں ان دو عقود میں کس طرح سے دو چیزیں عوض قرار پاتی ہیں نکاح کے اندر اسی طرح یہ جو زوجین ہیں وہ خاتون اور جو اس کا زوج ہے یہ دو عوض کی جگہ پہ آتے ہیں دو عوض جو انہیں قرار دیا جاتا ہے وَيَا اَخْتَلِفُ الْاَغْرَاضِ بِا اَخْتَلاَفِهِمَا اور اَغْرَاضِ بھی جو ہیں آگا فرماتے ہیں کہ وہ ان کے اختلاف سے مختلف ہوتے ہیں یعنی اَغْرَاضِ یہاں پر جو یعنی ارادہ جو ہوتا ہے عقد کے اندر جو قصد ہوتا ہے ان کا متعاقدین کا وہ مختلف ہوتا ہے انہی عوضین کے انہی زوجین کے اختلاف سے کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ وہاں پر خاتون جو انکح تو کسیگہ جاری کر رہی ہے وہاں اس کا مد مقابل جو زوج ہے جس کے لئے وہ انشائے عقد کر رہی ہے وہ ایک خاص فرد مد نظر ہے اب اگر کوئی اور فرد جائے گوزین کیا جائے تو وہ اسے ارادہ نہیں کرتی اس کا اور اس کا مقصود وہ نہیں ہوتا جبکہ آپ دیکھیں بے میں ایسا نہیں ہوتا بے کے اندر اگر آپ کہتے ہیں بے تو کا تو وہاں پر یعنی مد مقابل جو شخص ہوتا ہے جائے گوزین ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بطور عام جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر مخاطب جو ہے وہ اس کا مقصود بالخصوص وہ نہیں ہوتا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کے ساتھ وہ عقد انجام دے رہا ہے وہاں پر اگر وہ وکیل ہے تب بھی اس کے لئے وہ مقصود ہوتا ہے گرچہ وہ وکیل اپنے معاقل کے لئے خرید کر رہا ہوتا ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ معاقل کے لئے خرید کر رہا ہے وہ مبیع اس کے لئے لے رہا ہے تو یہاں پر مشکل ایجاد نہیں ہوتی جبکہ نکاح کے اندر بالخصوص جو ہے یہاں وہ زوجین جو ہیں ایک دو عوض کی مانند ہوتے ہیں اور انہی کے اختلاف سے اغراض بھی اسی عقد کے اندر مختلف ہوتے ہیں فلابد من التعین پس ضروری ہے کہ یہاں پر تعین ہونے چاہیے وَتَوَارُدِ الْعِجَابِ وَالْقَبُولِ الْعَامْرِنْ وَاحِدِ اور وہ ایجاب وَالْقَبُولِ جو ہیں وہ کس پر مترتب ہوں ایک ہی اس چیز پر مترتب ہوں یعنی ایجاب جو جاری ہو رہا ہے اس کی جانب سے اس کے مد مقابل جو شخص ہے وہی جو اس کا مطلوب ہے مقصود ہے اس کی نسبت وہ ایجاب ہے تو قبول بھی اسی ہی شخص کی نسبت ہو یعنی وہ شخص جو قبل تو کہہ رہا ہے وہ اپنے لئے قبل تو کہے کہ جو خود مد نظر ہے اس خاتون کے لئے اس طرح سے تو فرما دیں کہ یہاں پر پس تعین ضروری ہے اب اس فرق سے یعنی اس زوجین کو اس طرح ایوزین کی قرار دینے کے بعد ایوزین کی مانند قرار دینے کے بعد یہاں پر تعین کو لازم جانا جا رہا ہے یہ ایک جو فرق ہے یہاں پر وجہ ہے جو اس طرح سے فرق کی بیان کی جا رہی ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ علت لے کر آتے ہیں اس کی وَلْيَنَّ مَعْنَا کے بعض کے بقول کے یہ درواہ کے دوسرا دوسری جہت ہے اس فرق کی قائل کی نظر میں وَلْيَنَّ مَعْنَا قَوْلِهِ یعنی پہلی جہت یہی تھی کہ زوجین نکاح کے اندر قلع وزین ہیں اغراض اس سے مختلف ہوتے ہیں تعین یہاں ضروری ہے اور جبکہ بیہ کے اندر ایسا نہیں ہوتا دوسرا دوسری جو جہت فرق کی وہ یہ کہ وَلْيَنَّ مَعْنَا قَوْلِهِ بَيْتُوْكَ قَوْا بِقَزَا کہ جب وہ انشاء کرتا ہے اور کہتا ہے بیتو کا قَزَا بِقَزَا تو اس کا معنی کیا ہے اس قول کا معنی اس قائل کے نکتے نگاہ سے یہ ہے کہ رِزَا ہو بِقَوْنِ ہی مُشْتَرِي مَعْنِ مَبِی اس کا معنی یعنی یہ کہ وہ آقید وہ جو موجب ہے وہ راضی ہے کہ یہ جو مخاطب ہے یہ مشتری قرار پائے اس مال کی نسبت جو مبی قرار پا رہا ہے اس موجب کی جانب سے پس بیتو کا قَزَا بِقَزَا اس بیتو کا معنی کیا ہے بیتو کا یعنی وہ رضایت ہے اس کی جانب سے کہ وہ جو مد مقابل ہے یہ مشتری بنے اس کی نسبت اس کے مشتری ہونے کی نسبت ایک رضایت ہے اب جب اس طرح ہے تو وَالْمُشْتَرِي يَتْلُقُ عَلَى الْمَالِكِ وَوْوَكِلِهِ مشتری جو ہے وہ اطلاق آتا ہے مالک اور اس کے وکیل پر مالک پر بھی اطلاق آتا ہے خود اگر وہ اصلی مالک ہے اور معاملے کے اندر خود موجود ہے اپنے لئے وہ خرید کر رہا ہے اور وَوَكِلُو جو اس کا وکیل ہے ان دونوں پر یہ مفہوم جو مشتری کا معنی ہے یہ صد کرتا ہے جب اس طرح سے ہے تو یہاں تأیین اور معلوم ہونا بخصوصے ہی کہ وہ مشتری کون ہے لازم نہیں ہے جبکہ وہاں نکاہ میں اس طرح نہیں ہے تو یوں یہ دو جہت جو ہیں وہ فرق کی بیان کرتے ہیں اور وَمَعْنَا قَوْلِهَا اس بے تکا کا معنی بیان کرنے کے بعد اسی جہت کے اندر تزویج کا جو معنی ہے کہ وَمَعْنَا قَوْلِهَا زَوَجْدُو کا نفسی کہ جب وہ خاتون کہتی ہے کہ زَوَجْدُو کا نفسی یہ زَوَجْدُو کا نفسی کا معنی کیا ہے رِزَاحَ بِكَوْنِهِ زَوْجَن اس قول کا معنی یہ ہے کہ یعنی وہ راضی ہے کہ یہ جو مخاطب ہے یہ زوج جو ہے وہ قرار پائے وَزوج لا يطلق على الوکیل اور زوج اطلاق نہیں آتا کس پر وکیل پر یعنی آپ وکیل کو زوج نہیں کہہ سکتے اگر کوئی شخص جو ہے وہ وکیل کے عنوان سے یا اقل انجام دے رہا ہے تو یہاں پر وہ وکیل زوج قرار نہیں پاتا اور وہاں پر اگر وہ وکیل ہے اور عقد چاری کر رہا ہے اور قبل تو کہہ رہا ہے تو جو خاتون کا مقصود ہے یعنی اصل وہ جو مخاطب ہے زوج اس کے نسبت جو ہے وہ سیغہ جاری ہوتا ہے اور وہاں پر وہ مؤکل جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے اگر وہ وکیل قبل تو کہہ رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ زوج تو کا نفسی میں مراد جو ہے یہاں پر جب خاتون ڈائریکٹ اس عقد کو جاری کر رہی ہے کسی شخص کے ساتھ تو وہی مخاطب خود زوج مدنظر ہوتا ہے وہاں پر کوئی اور شخص جو ہے یا وہ کہے کہ نہیں میں وکیل ہوں تو وہ زوج اس پر اطلاق نہیں آئے گا اور وہ مراد نہیں ہوتی اور اس طرح فرماتے ہیں کہ وہ عقد جو ہے وہ درست نہیں ہو پائے گا تو یہ ایک فرق ہے آپ دیکھیں بیتو کا کا معنی یہ ہے کہ طرف جو ہے وہ مخاطب مشتری رہے اب مشتری بے خصوص سے ہی کہ وہ مالک اصلی ہے ضرور نہیں ہے مشتری کا اطلاق مالک اصلی پہ بھی ہوتا ہے وکیل پہ بھی ہوتا ہے لیکن زوجتو کا نفسی میں آپ نے دیکھا کہ جب اس کا معنی یہ ہے کہ مخاطب زوج ہے تو اب یہ وہی قرار پائے گا وہاں جو زوج جس پر اطلاق آتا ہو وکیل کوئی اور ان پر زوج کا اطلاق نہیں آتا تو لہذا یہاں تعین ضروری ہے اس نکتے نگاہ کو آپ دیکھیں تو تعین یہاں پر ضروری بنتی ہے تو اس فرق کو بیان کرنے کے بعد دو جہتوں میں یہ فرق واضح ہوا اور انہی دو جہتوں ایسے فرق بیان کرنے کے بعد تعین اور عدم تعین کا مسئلہ بھی جو ہے وہ اس قائل کی نظر میں روشن ہوا انتہا اور یہاں پر یہ قائل کا یہ قول جو ہے وہ منتحی ہوتا ہے لیکن عبارت کے اعت پار سے آپ دیکھیں کہ یہ انتہا بعض نے جیسے کہا ہے کہ یہ اس کا علامہ کی عبارت سے مرتبط ہے یا نہیں یہ تو واضح ہے کہ علامہ کی عبارت کے بعد جو علامہ کی عبارت پچھے درس کے اندر ہم نے شاہد قرآن سے بیان کی تھی اس کے بعد پھر خود شیخ انساری کی کا اپنا کلام بیچ میں آگیا تھا کہ جس کو آغا نے کہا کہ وہ جو اشکال ہو رہا تھا علامہ کے اس کلام کے اندر اس کے حوالے سے خود جو ہے یعنی شیخ انساری نے اپنی جو بات ان کا جو تفسرہ تھا وہ بیان کر کے ظاہر واضح ہوا کہ وہ کلام کٹ چکا تھا یعنی علامہ کا وہ قدیوکال کے بعد دیکھا جائے کہ آیا واغین یہ علامہ نے ہی اس قدیوکال کو بیان کیا ہے تو اس وقت پھر انتہا سے مراد وہی کتاب علامہ ہوگی یہ خود تذکرہ کے اندر دیکھا جائے کہ یہ عبارت قدیوکال کے بعد اگر علامہ نے بیان کیا تو انتہا یعنی یہاں پر علامہ کا منتحی ہوتا ہے وائلہ قدیوکال انتہا یعنی انتہا یعنی وہ قائل کا جو قول ہے یہ منتحی ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اس قول پر اشکالات فرماتے ہیں اور ان اشکالات میں فرماتے ہیں کہ کہ اشکال ہوتا ہے اس پہلی وجہ پر اس کے فرق کی دونوں وجوہات میں چونکہ فرق کی دو وجہ بیان کی گئی ایک فرق جو ہے وہ اس عنوان سے بیان ہوا کہ وہاں پر زوجین قلع وزین ہیں اور اگراز مختلف ہوتے ہیں اگر یہ مختلف ہو جائیں تو لہذا تعین ضروری ہے جبکہ بے کے اندر اس طرح نہیں ہے پھر دوسری وجہ کیا بیان ہوئی معنی کے ادبار سے کہ زبیتو کا معنی کیا ہے اور زبوجدو کا معنی کیا ہے اس طرح اس معنی کے لحاظ اس فرق کو واضح کیا گیا تو آپ کہہ دیں کہ پہلی وجہ کہ جہاں پر آپ نے کہا زوجین قلع وزین ہے اور اس طرح آپ نے اس فرق کو بیان کرتے ہوئے تعین کو لازم جانا اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اس پہ شکال کیا لازم آتا ہے زوجین اوزین کی طرح ہے یہ صحیح ہے بات اور یہ وج بھی ہے کہ تعین واجب ہو کس میں نکام ہے کہ وہاں پر نکام ہے وہ مخاطب جو ہے وہ معین ہو لیکن لال آدم وجوب ہی فل بے یہ مطلب یعنی کہاں فرماتے ہیں کہ وج نہیں بنتا دلیل نہیں بنتی کہ تعین بے کے اندر واجب نہیں درست آپ اگر نکاح کے اندر تعین کو واجب جانتے ہیں اور اس دلیل کو لے کر آتے ہیں اس وج کو لے کر آتے ہیں تو قابل انگار یعنی ہمیں اس کا انگار نہیں کر رہے ٹھیک ہے لیکن یہاں سے یہ کہاں بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ پھر کہیں کہ بے کے اندر جو ہے وہ تعین ضروری نہیں ہے اور جس ہم کہتے ہیں کہ اس باتے شئے جو ہے وہ نفی معادہ نہیں کرتی آپ ایک چیز کو ثابت کرتے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسری چیز کو اس سے نفی کر رہے ہوں ممکنے کوئی آ کر یہاں کہے کہ بے میں بھی تعین لازم میں ضروری ہے اگرچہ نگاہ کے ساتھ اس کا اسی جہت میں فرق ضرور ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بے کے اندر تعین ضروری نہیں ہے ایک اور جہت سے بے کے اندر تعین کو ضروری جانا جا سکتا ہے یعنی درعین کے دونوں کے اندر یعنی نگاہ کے اندر بھی اور بے کے اندر بھی تعین ضروری ہو لیکن دونوں میں فرق بھی ہو اس میں کوئی مشکل وجود نہیں رکھتی پھر فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود ظاہر جو ہے اس بات کا کہ یہ چیز جو ہم نے پیچھے بیان کی وقف اور اس کے اخوات نکاہ وغیرہ میں فرماتے ہیں کہ یہ ظہور اس کا کس چیز کے اندر ہے فی عدم جواز قصدل قابل القبول فی حا لا وجہ نیابت اول فضولی کہ فرماتے ہیں کہ اس کا ظہور اس بات میں کہ جائز نہیں ہے قابل کا ارادہ کرنا قبول کا ان اوقود کے اندر نیابت اور فضولی کی بنیاد فرماتے ہیں کہ اس سے جائز نہیں کہ وہ اس عنوان سے کہ مثلا نائب ہے اس عنوان سے کہ وہ فضولی ہے وہ تو ارادہ کرے کہ کسی اور کے لیے جو ہے مثال نیابت میں وہاں بیٹھا ہوا ہے یا کسی اور کے حوالے سے وہ اس عاقت کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور خود جو ہے وہ نائب ہے یا فضولی یہ جائز نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ فلابدہ من وجن متردن فلکل کہ جب ظاہر اس کا اس چیز کے اندر ہے تو یہاں پر ضروری ہے کہ ایک ایسی چیز بیان ہو یہاں پر کہ جو شائع ہو جو عمومیت رکھتی ہو جامع ہو تمام ان اقود کے اندر یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ تائین کو آپ ضروری جانتے ہیں اور تائین کے لیے آپ دلیل لے کر آ رہے ہیں اور آپ بالخصوص جو ہے آپ نکاح کے حوالے سے ایک جو مطلب آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ مطلب جامع نہیں ہے شائع نہیں ہے یہ غیر نکاح ان تمام دیگر عقود کے اندر جو وقف وغیرہ ہیں ان کو شامل نہیں ہوتا وہ بیان جو آپ لے کر آ رہے ہیں یعنی اگر آپ تائین کے بیان کو لے کر آتے ہیں تو ہم نے تو کہا کہ وقف اور نکاح یہ تمام کے تمام ظہور رکھتے ہیں کس چیز میں کہ یہاں پر جو قابل ہے وہ قصد نہیں کر سکتا نیابت اور فضولی کی بنا پر یہاں تعین جو ہے وہ ضروری خاص طور پر اس مخاطب کی جو یہاں پر اس عقد کے اندر موجود ہے تو جو بیان آپ لے کر آ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ایسا بیان لے کر آ رہے ہیں کہ لے آئیں کہ جو مترد ہو شائع ہو جامع ہو فلکل ان تمام اقود کو جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو بات لے کر آ رہے ہیں وہ ان تمام اقود کو شامل نہیں ہوتی تو پس فقط جو ہے وہ نکاح کو شامل ہو رہی ہے اس جہد سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہ یعنی اخص ہے آپ کا یہ مطلب باقی اقود کو شامل نہیں ہوتا اس جہد سے بھی ایک اشکال اس پر مترتب ہو رہا ہے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وعلالوجہ ثانی اسی فرق میں جو دوسری جہد تھی جو وہ بیان کر رہے تھے کہ زوجتوں کا جو معنی ہے وہ کچھ اور ہے اس کی اقتضاء یہ ہے کہ یہاں پر وہ یعنی مخاطب جو ہے اس کا معین ہونا جو معین ہوا ہے یعنی تعین جو ہے اس کی واجب ہے اور وہ جو انشاء کر رہا ہے وہ ایک خاص مخاطب کو کی نسبت جو ہے وہ انشاء کر رہا ہے لہذا یہاں پر کوئی اور جائے گذین اس کا نہیں ہو سکتا وکیل وغیرہ پہ وہ زوج کا کلمہ اطلاع نہیں ہوگا جبکہ بیہ میں ایسا نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے بیعتوں کا معنی کیا ہم بیان کرتے ہیں بیعتوں کا اس کا معنی کیا ہے لغت عرب کے اندر بیعتوں کا اس کا معنی جو ہے جیسا کہ فخر المحققین نے اس پر تصریح کی ہے وغیرہ اور اس کے علاوہ دیگر مزرگان نے وہ کیا ہے اس کا معنی جو ہے وہ ملکتو کا بے عوض کا معنی ہے یعنی میں نے تجھے بیچا یعنی میں نے تجھے فلا عوض کے مقابلے میں اس چیز کو تمہاری ملکیت میں قرار دیا میں نے تجھے مالک بنایا دورست ہے تملیق کی تجھے فلا چیز کو فلا عوض کے مقابلے میں تو یہاں پر جب بے عوض کا اس کا معنی ملکتو کا بے عوض کا ہے تو اس کا کیا معنی بنتا ہے فرماتے ہیں کہ وہ معنی ہو یعنی جعل المخاطب مالکا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ مخاطب مالک مالک جو ہے وہ قرار پاتا ہے یعنی جب وہ کہتا ہے ملکتو کا تو وہ دروہ کے اس مخاطب کو مالک ٹھیرا رہا ہے ومن المعلوم اور یہ بات روشن ہے کہ اندل مالک اللہ یستقل الولی والوکیل والفضولی مالک جو ہے وہ صادق نہیں آتا ولی پر وکیل پر یا فضولی پر یعنی مالک جو ہے اس مالک کے مفہوم کو آپ نہیں منتبق کر سکتے ولی پر وکیل اور فضولی پر تو چونکہ فضولی مالک اصلی کوئی اور ہے وکیل مالک اصلی جو ہے وہ مواقل ہے ولی مالک اصلی وہ مولا ہے تو اب جب یہ انشاء کر رہا ہے اور وہاں پر کہہ رہا ہے کہ ملکتو کا تو یہاں پر بات روشن ہو جاتی ہے وہ جو آپ نے مانا کیا تھا کہ اس کا راضی ہونا کہ وہ مشتری ہے اور پھر مشتری کے عنوان ان تمام پر صادق آتا ہے تو لہذا یہاں پر تعین ضروری نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ کیوں تعین ضروری نہیں ہے بہتو کا کا وہ مانا نہیں ہے بہتو کا کا جو مانا ہے وہ ملکتو کا بے عواز ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مالک ٹھرا رہا ہے مخاطب کو مخاطب مالک کی عنوان سے مد نظر ہے جب مخاطب مالک کی عنوان سے مد نظر ہے تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وہ بات آپ کی نقض ہو جاتی ہے تو اس طرح دو اشکال شیخ انسائر رحمت اللہ علیہ اس شخص کے اس بیان پر منتبق کرتے ہیں اور ان دو اشکال سے جو ہے یہ فرق ٹوٹ جاتا ہے اس کا اور یہاں اگلے درس کے اندر پھر ہم دیکھیں گے کہ شیخ انساری خود کس طرح اور کس فرق کو زیادہ بہتر جانتے ہیں تقریباً شیخ انساری پلٹیں گے دوبارہ اسی بات کی طرف جو نہوں نے پہلے کہی تھی جو فرق نہوں نے پہلے بیان کیا تھا اگلے درس کے اندر مزید شیخ انساری کی اس کلام کو بیان کرتے ہیں اور جو اس پر متفرر نقاط ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ جو مورد بحث تھا ہمارا اگلے درس میں اپنے اختدام کو پہنچے گا اور ایک الگ مسئلے سے ہم بعد میں وارد ہوں گے اسی متعاقدین کے شروط میں وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ